روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس سے ہاں پر ہم سبق پڑھیں گے آج سبق زکاة اس سے پہلے لیکچرز میں ہم ادرسان علیہ بھیجیم ہم پڑھ چکی اب ہم پڑھیں گے زکاة زکاة جو ہے زکاة کی فرضیت کے بارے میں اہمیت کے بارے میں اور مسارف کے بارے میں پڑھیں گے زکاة اسلام کا کون سا رکن ہے پہلا رکن ہے کلمت و عیبہ دوسرا رکن ہے نماز تیسرا روزہ چوتا زکاة پانچوہ حج تو زکاة اسلام کا چوتا رکن ہے اس سبق میں ہم زکاة کی فرضیت کے بارے میں اور اہمیت کے بارے میں اور مسارف کے بارے میں پڑھیں گے تو سبق کی طرف دیکھ سبق شروع کرتے کہ زکاة کی فرضیت کے بارے میں پڑھیں کہ زکاة کی معنی کیا ہے زکاة کب فرض ہے کس پر فرض ہے کتنی فرض ہے تو دیکھیں سبق زکاة فرضیت اہمیت اور مسارف فرضیت زکاة کی لفظیں معنی ہیں پاک ہونا نشنما پانا اور بڑھنا یہ مل عبادت دین اسلام کا ایک کرکن ہے جو صاحبی نصاب جو ایک صاحبی نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرعہ کی مطابق فرض ہے صاحبی نصاب کسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو کتنا مال ہو ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں عجر و ثواب ملتا ہے زکاة ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے قرآن کریم میں ایک سر مقامات پر نماز اور زکاة کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اقیم السلطہ وات الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة دیترو کا حکم بار بار دہرائے گیا ہے دوسرا زکاة کا مطلب کی معنی کیا ہے مطلب کیا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا کہ زکاة کے معنی ہے پاک ہونا نشن ماں پانا اور بڑھنا یعنی جو زکاة ادا کرے گا جس مال سے زکاة ادا کرے گا تو اس زکاة کی ادا کرنے سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے تو زکاة کی معنی ہے پاک ہونا تو اس طرح زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے نشنما پانا اور برنا اس کا مطبعہ کہ اس سے زکاة ادا کرنے سے اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے بظاہر تو زکاة ادا کرنے سے یعنی انسان کی عقل کی مطابق مثال کی طور پر یعنی جس کے پاس سو روپے ہے اور اس سو روپے سے وہ کیا کر لے زکاة دے دے دو اشاریہ پانچ کے حساب سے یعنی دو روپے پچاس پیسی توپو تو کم ہو گئی بظاہر لیکن یہ زکاة جو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں مرکت ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مال میں اضافہ فرمائے گا اچھا یہ زکاة جو ہے یہ ایک مالی عبادت ہے کیا ہے ایک مالی عبادت ہے اور اسلام کا ایک اہم اور چوتہ رکن ہے اور ایک صاحبی نصاب پر سال میں ایک خاص شرعہ کی مطابق ایک بار فرص ہے صاحبی نصاب مسلمان پر پوری ایک سال میں ایک بار فرص ہے اب صاحبی نصاب سے مراد کیا ہے صاحبی نصاب سے مراد وہ مسلمان ہے جس کے پاس مال ہو کتنا مال ہو مثال کے طور پر جس کے پاس سالے بار انتولہ چاندی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو یہ بندہ صاحبی نصاب ہے اور اس پر ذکاة ادا کرنا فرص ہے بات سوچ میں آگئی ہاں اب جو ہے علماء کرام کہتے ہیں پہلے تو سونی کی جو مقدار ہے وہ سونہ جس کے پاس سالے سات تولہ سونہ ہوتا تھا تو اس پر ایک سال گزر جاتا تو اس پر ذکاة فرص ہو جاتی اب چونکہ سونہ بہت زیادہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو علماء کرام کے مطابق اب جس کے پاس ایک تولہ سونہ ہو ایک تولہ سونہ اور اس کے پاس کچھ نقدرہ غم ہو جائے پانچ روپے ہو دس روپے ہو اس پر ایک سال گزر جائے تو جس کے پاس پانچ روپے دس روپے پچاس روپے سو روپے ہو وہ اور ایک تولہ سونے کی قیمت وہ بندہ اکٹا کرے گا اس سے جتنا مال بندہ ہے اسی کے مطابق ذکاة ادا کرے گا تو اس کو کیا کہتے صاحبین صاحب جس کے پاس ایک تولہ سونہ ہو یا سالے باون تولہ چاندی ہو تو اس کو صاحبین صاحب کہتے ہیں اور ایک سال کا عرصہ اس پر گزر جائے اس کے علاوہ نقدرقم پر کتنی زکاة فرض ہے تو سالے باون تولہ چاندی کی قیمت جتنی ہے اس کے برابر جس کے پاس نقدرقم ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکاة فرض ہے مثال کے طور پر آج کل چاندی کی ایک تولہ کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے یا ہزار روپے قیمت ہوگی یا بارہ سو روپے قیمت ہوگی تو مثال کے طور پر ہزار روپے فی تولہ چاندی ہو گئی تو سالے باون تولی چاندی سے کتنے روپے بنتے ہیں سالے باون ہزار روپے بنتے ہیں تو جس کے پاس سارے باون ہزار روپے ہو مثال کی طور ہم نے یہ یعنی ایک مثال لی کہ ذرکات یعنی چاندی کی قیمت ہزار بھی ہو سکتی ہے فی طولہ قیمت بارہ سو روپے بھی ہو سکتی ہے یہ طور دن دن کے بات ہوتی ہے ہر روز ایک نئی قیمت ہوتی ہے تو اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ مثال کی طور پر اگر اس چاندی کے ایک طولہ سونے کی قیمت ایک ہزار ہو تو جس کے پاس پھر اس کے مطابق سارے باون ہزار روپے آتے ہیں تو سارے باون ہزار روپے جس کے پاس ہو اور اس پر ایک سال کا عرصہ گزر جائے تو اس پر زکاة فرض ہے یہ بندہ صاحب نساب ہے اچھا یہ تو ہم نے سونے چاندی اور نقط رقم کے بارے میں بتایا کہ اس میں یہ نساب ہے اور اس پر اتنے زکاة فرض ہے اب اگر کسی کے پاس مال میں بیشی ہو تو اس پر کتنے زکاة ہے تو پھر اس میں بھی مختلف نساب ہے یعنی بیر بکریوں کا الگ نساب ہے گائے بینز کا الگ نساب ہے انٹوں کا الگ نساب ہے جس کے پاس چالیس بیر بکریہ ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو وہ بندہ جس کی چالیس بیر بکریہ ہے اس سے وہ کیا کرے گا زکاة ادا کر گا یعنی چالیس بیر بکری جو ہے وہ زکاة میں دے گا اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کیا ہو تیس گائے یا بینز ہوت اور اس پر ایک سال کا عرصہ گزر جائے تو وہ کیا دے گا زکاة دے گا اس سے یعنی ایک گائے یا بینز وغیرہ جو بھی ہو اس سے وہ کیا دے گا ایک اللہ کے رضا کے لئے یعنی کیا ہے وہ دے گا زکاة کے طور پر اچھا اونٹ کا جو الگ نساب ہے وہ ہے پانچ اونٹ جس کے پاس پانچ اونٹ ہو تو روز پر سال گزر جائے تو پانچ اونٹ جو ہے وہ زکاة میں دے گا بات سج Lobائے میں آگئی یعنی سونے چاندی ایک کا علق نساب ہے سونے کے علق نساب ہے چاندی کا علق نساب ہے اسی طرح نقط رقم اور اس طرح مال مویشی کا جو ہے وہ علق علق نساب ہے تو جس جس کی پاس جس طرح میں نے بتا دیا سونے کے مقدار چاندی کے مقدار کے برے میں میں نے بتایا اور اس طرح نقض رقم کی بار میں بتایا مال مویشو کی بار میں بتایا تو جس بندی کے پاس اتنا مال ہو تو وہ کیا ہے صاحبی نصاب ہے ایسے بندی کو ایسے مسلمان کو صاحبی نصاب کہا جاتا ہے اور اس پر زکاة فرض ہے وہ زکاة ادا کرے گا زکاة ادا نہ کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا زکاة ادا نہ کرنے سے مال سے خیر اور برکت ختم ہو جاتی ہے اور زکاة ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور زکاة سے انکار کرنا یہ کفر ہے اچھا اب ہم طور سے وضاحت اور بھی کرتے ہیں ایک ہم نے تو زکاة کے بار میں بتایا اور ایک ایک لفظ ہے اشر اشر اور زکاة میں طولہ سا فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے زکاة تو ہم نے بتا دیا کہ یہی زکاة ہے اب اشر کیا ہے تو سٹون یہ بات ذہن میں رکھی کہ اشر جو ہے وہ فصلوں میں ہے اشر فصلوں میں ہے یعنی مال کا دس سوہ حصہ ادا کرنا ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ اشر کہلاتا ہے یہ فصلوں پر ہوتا ہے تو زمیندار یا کاشتکار جس کے زمینوں میں فصل اک جائے تیار ہو جائے فصل تیار ہو جائے پک جائے تو اسی کی مطابق پھر کیا دے گا اشر دے گا یہ اس پر فرض ہے اشر دس سوہ حصہ کو کہتے ہیں یعنی دس سوہ حصہ مال کا دے گا اور اس کی لئے سال کا گزر جانا شرط نہیں ہے زکاة میں سال کا گزر جانا شرط ہے اور اشر میں سال کا گزر جانا شرط نہیں ہے فصل چاہے جتنی عرصے میں تیار ہو جائے چاہے مہینوں کے حساب سے چاہے سالوں کے حساب سے تیار ہو جائے اس پر وہ کیا دے گا دس سوہ حصہ دے گا یعنی مثال کی طور پر تمباکو کی جو فصل ہے چار مہینوں میں تقریب بناتی ہے گنی کی جو فصل ہے وہ تقریبا ایک سال میں آتی ہے اس طرح اگندم وغیرہ کی جو فصل ہے وہ تقریبا چی مہینوں میں یہ فصل آتی ہے تو اس میں یہ عرصہ جو ہے شرط نہیں ہے بس فصل تیار ہو جائے چاہے جتنے عرصے میں کیا ہو جائے تیار ہو جائے بس اس پر پھر کیا ہوگا یعنی اشار ادا کرے گا زمیندار یا کاشتکار کسان اچھا اب یعنی گنی کی جو فصل ہے وہ ایک سال میں تیار ہوتی ہے اور سفیدی جو درت ہے ہمارے احلاقوں میں یہ تقریبا آٹھ سال دس سال لیتے ہیں آٹھ سال دس سال میں یہ تیار ہو جاتے ہیں اور پھر زمیندار یا کاشتکار یا جس کی زمین ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو بیچتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس پر دس سال گزرے تو دس سال کے حساب سے وہ اشاردہ کرنے پڑے گا نہیں دس سال کے حساب سے نہیں بس صرف اس میں یعنی یہ وقت اور یہ عرصی کی شرط نہیں ہے چاہے جتنا بھی مہینے لگ جائے سال لگ جائے جب تیار ہو جائے اور جب زمیندار یا کاشتکار اس کو بیچ دے تو اس کے حساب سے وہ اشار ادا کرے گا ہم نے یہاں پر کہا کہ اشار دس سال حساب کیوں کہتے ہیں دس سال حساب ادا کرے گا اب اشار جو ہے اب زمینوں کی دو قسم ہے دو قسم کی زمین ہے ایک زمین کو کہتے ہیں بارانی زمین اور ایک کو کہتے ہیں نہری زمین بارانی زمین اور نہری زمین میں کیا فرق ہے بارانی زمین وہ زمینیں ہوتی ہے جہاں پر یعنی کاشتکار یا زمیندار کیا کرتا ہے قید کو سیراب کرتا ہے لیکن حکومت کو وہ کچھ پیسے یا ٹکس وغیرہ ادا نہیں کرتا مفت کے پانی پر وہ قید کو زمین کو فصل کو سیراب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بارانی زمین ان بارانی زمینوں پر میں جو فصل تیار ہو جائے زمیندار یا کاشتکار اس سے دسوہ حصہ ادا کرے گا یعنی دسوہ روپیا سو روپے میں دس روپے بنتے ہیں اور ہزار روپے میں سو روپے بنتے ہیں اور ایک ہے نہری زمین نہری زمین وہ زمین ہوتی ہے کہ جس کے فصل سیراب کرنے پر زمیندار کیا کرتا ہے حکومت کو ٹکس ادا کرتا ہے اور اس ٹکس کو کہتے ہیں آبیانہ تو جو زمیندار کاشتکار فصلوں کی سیراب کرنے پر حکومت کو فصل کے مطابق فصل کے حساب سے ٹکس ادا کرتے ہیں آبیانہ ادا کرتے ہیں تو اس پر اس کو کیا کہتے ہیں نہری زمین اور اس پر کتنا عشر دے گا وہ بیسوہ روپیا ادا کرے گا اس میں کتنا بیسوہ روپیا بارانی زمینوں میں دسوہ روپیا ادا کرنا پڑے گا اور نہری زمین میں بیسوہ روپیا کاشتکار یا زمیندار ادا کرے گا تو اس حساب سے بارانی زمین کے فصل پر ہزار میں سے سو روپیا بنتے ہیں اور نہری زمین میں ہزار میں سے پچاس روپیا بنتے ہیں تو یہ ہے عشر اور زکاة میں فرق یعنی زکاة میں سال کا گزر جانا شرط ہے اور زکاة جو ہے وہ کتنا ہے زکاة ہزار میں پچیس روپے بنتے ہیں زکاة ہزار میں پچیس روپے بنتے ہیں اور عشر بارانی زمین میں سو روپے اور نہری زمین کے فصلوں پر پچاس روپے ہزار میں بنتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ فرق ہو گیا کہ بارانی زمین اور نہری زمین اس پر زمیندار یا کاشکار عشر ادا کرے گا اور جو زکاة ہے اس کے لئے سال کا گزر جانہ شرط ہے اس میں کیا ہوگا اس میں یعنی ہزار روپے میں سے پچیس روپے زکاة بنتی ہیں یعنی جس کے پاس مثال کی طور پر ایک لاکھ روپیہ ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر وہ کتنا زکاة ادا کرے گا کتنی زکاة پچیس سو روپے وہ ادا کرے گا تو زکاة میں لاکھ روپے میں پچیس سو روپے زکاة یہ بنتی ہیں اور عشر میں عشر کی وہ دو الگ الگ حسابے جو ہم نے بتا دی تو سٹورنٹس یہ ہے زکاة کی فرضیت کہ صاحبین حساب مسلمان پر زکاة جو ہے ایک سال میں ایک بار فرض ہے زکاة ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس سے انکار کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکاة اور نماز کا حکم بار بار دیا ہے یہاں پر ہم نے پڑا کہ اقیم السلات وات الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو کا حکم بار بار دور آگیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایے کہ نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو زکاة کا جو حکم ہے وہ دو ہجری میں آیا تھا اور ان کے جو احکام ہیں زکاة کی وہ دو ہجری میں مکمل ہو گئے ہیں یہ زکاة کی فرضیت کے بارے میں ہم نے پڑھا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں زکاة کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے صدق اللہ علیہ وسلم موسیقا